سلام علیکم و برکاتو آج ہم نئی کلاس کے ساتھ حاضر ہوا ہے پہلے ہم نے پڑھا تھا آئی پی آئر آپشن لازٹ ٹائم اب ہم اس کی نیچے ہالا آپشن پڑھ رہا ہے ایمیز سیمپلر کے نام سے ہے اب ہوتا ہے یہ کہ میں اچھا یہ لازٹ تک آپ یہ ویڈیو دکھئے گا کہ اس پر ایسے دو تین آپشنز ہیں جو کہ آپ کو کئی ٹوٹر پہ نہیں ملیں گے اور وہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور اس سے بڑی جلدی سپیڈ میں رینڈنگ اور کیا کہتے ہیں آپ کا ٹائم بچ جائے گا تو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف اور یہاں پر دیکھیں ایک اپنے سب سے پہلے ٹائپ ہے ٹائپ کے اندر دو آپشنز آ رہے ہوں گے ایک باکٹ آ رہا ہے ایک بروکر سیف آ رہا ہے نائنٹی نائن پرسن لوگ زیادہ باکٹ پہ کام کرتا ہوں اور ہم بھی باکٹ پہ ہی کام کریں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں رینڈر ماس کی طرف یہاں پہ جلسے کلی کریں گے تو یہاں تقریباً ہے پانچ اپسنس ہے اس پانچ اپسن میں کیا ہوتا ہے یہ رینڈر ماس کیا کام کرتا ہے کہ آپ جب کوئی کمپلیٹ رینڈنگ لکھا لے دیں جیسے کہ آپ نے اب باس ٹائم کے آدھا کہ کوئی چینجنگ آ جاتی ہے تو آپ سے یہ بھولا جاتا کہ بھائی مجھے فلو چینج کر دو یا یہ فلو یا وال کی ٹیک مٹیریل چینج کر دو یا وٹائبر جو بھی آپ میں آپ کا جو چھوٹے موٹی چینجنگ جاتی تو آپ کو دوبارہ نئی رینڈنگ کرنا پڑتی ہے تو اس سے بچنے کے لئے اس ٹائم کو بچانے کے لئے یہ اوپشنز یوز کیے جاتے ہیں جو کہ یہاں پر آپ کو ملیں گے تو اب سب سے پہلے جو اوپشنز آ رہا ہے یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹر آ رہا ہے اب کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ آتی کہ بھائی مجھے اس وال کو چینج کر کے کوئی دوسرا مٹیریل لگا کے آپ دکھائیں تو اب میں پوری نہیں رینڈنگ کروں گا تو اس ٹیک ٹائم تو اب میں کیا کروں گا کہ یہ میری وال میں ماربر آ چکا ہے اب میں اس پر مٹیریل چینج کروں گا اچھا پہلے اس سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو سمجھا دوں ذرا آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا اب ہوتا ہے کہ یہ ٹیکسٹر سے یہ فائدہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں اب مجھے اس یہ والا ٹیکسٹر چینج کرنا اب یہ ٹیکسٹر کہاں کا لگا ہوگا تو مجھے پہلے پہلے ڈھوڑنا پڑے گا یہ والی دن لگی ہوئے یہ پیچھے کی طرف لگی ہوئے اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ میں نے بہت سارے ملٹی پر اوبجیکٹس کو اوپر لگائے ہوئے ہو یہ مٹیریل اب میں کیا کروں یا تو دو اپشن ہے کہ میں سارے مٹیریل جہاں جائے مٹیریل لگے ہوں سارے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کروں اور اپنا جیسے کہ یہ سیلیکٹ اپشن ہے اس پر کلک کر کر رینڈنگ کروں تو وہ پھر مجھے بہت سائم شاید ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایک آج اوبجیکٹ بھی بھول جاؤں تو پھر مجھے دوبارہ رینڈنگ شارٹ کرنا پڑے گی تو اس سے بچنے کے لیے یہ بیس اوپشن مجھے لگتا ہے کہ ٹیکسٹر آپ اس کی کوپی کر لیں اچھا سب سے پہلا ہم اس کا مٹیریل چین کرتے ہیں اور پھر آپ کو دیکھاتے ہیں اس کا مٹیریل کو ڈیفرنٹ لگتا ہے کیونکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ اسی مٹیریل نہیں یہ اسی مٹیریل کو اوپر ہی ٹیکسٹر ہی رینڈنگ کی اس نے ٹھیک ہے ہم یہ براؤن ٹائپ کو لے لیے تھے پہلا ہم آبا گریہ تھا اب ہم نے براؤن لے لیا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے اس ٹیکچرز کو اس مٹیریل کو ہم کاپی کریں گے یہاں سے ہم نے کاپی کیا اور یہاں پہ نون کے اوپر ہم پیس کر دیں گے انسٹینٹ کر دیں گے تو یہ فائدہ جائے ہوگا جو جو ہم مٹیریل چین کرتا رہیں گے آٹومیٹنگ وہاں پر بھی چین ہوتا رہے گے تو ہم زیادہ تا مٹیریل پیس انسٹینٹ ہی کریں گے ٹھیک ہے اب ہم نے ٹیکسٹر اوپسن لیا ہے اور ہم نے مٹیریل ڈیفائنڈ کر دیا کہ کون سے مٹیریل سی رینڈنگ ہو اور کوئی اور مٹیریل کی رینڈنگ نہیں ہو اب ہم چلتا ہے اس کی رینڈنگ کی طرح وہ دیکھتا ہیں کی کس طرح اس نے رینڈنگ کی جی یہ دیکھیں آپ یہ ٹیکسٹر ہو کے کمپلیٹ سارے ٹیکسٹر سے چین کر دیا ہے تو یہ ہوتا ہے ٹیکسٹر کا فائدہ اچھا اب میں جی آپ نے پہلا اپشن دے لیا ہے ٹیکسٹر آپ اس کے بعد ہم اس کے اوپر دوسرے میں کام کریں کے سلیکٹ کے اوپر اب ہم کوئی اوبجیکٹ سلیکٹ کریں گے اور صرف اس کی اسی کی رینڈنگ لکا لیں گے فرق زیمپل ہم نے آہ یہ میں یہ بیسن لے لیتے ہیں اس کی ہم چاہ رہیں کہ اسی اسی کی رینڈنگ ہو تو ہم یہاں پر مٹیریل کو ہٹا دیں گے اس کی اوپر سے اور اسی کی رینڈنگ کریں گے اب میں مٹیر سلیکٹ کیا اور اس کے بعد ہم اس کو ڈسیبل کر دیں گے اس مٹیریل کو ہم چین نہیں کریں گے ڈسیبل کر دیں گے تو یہ مٹیر اسی میں جا کے اس کو ڈسیبل کر دیا تو یہ آہ تقریبا یہ وائٹ اٹھائے گا تو ہم اس کو کر دیں گے ٹوٹل بلیک اوکے صرف آپ کو دکھانے کے لئے اور اس کی رینڈنگ کرتے ہیں ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اوپشن اور اور اب ہم اس کی رینڈنگ کرتے ہیں جی آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب جی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلیکٹر ہم نے مٹیریل لیا تھا سلیکٹر ہم نے ابچک لیا تھا اور اس کی یہ رینڈنگ ہو گئی ہے اب آپ کے پوری رینڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اس ویریا کی کیا اور اس کو اور آپ نے سلیکٹر کیا اور رینڈنگ کر دی تو یہ چیز ایک ہو گئی آپ کو سمجھ آ گئے ہوگی جی اب ہم چلیں گے اس کے تیسرے اوپشن کی طرف انکلوڈ اور ایکسکلوڈ لیس کے اوپر اب اس پر کلک کریں گے اور آپ اس پر اوپشن میں انکلوڈ رکھا ہوا ہے اچھا یہ یہاں پر لیف سائٹ میں جتنے بھی اوپجیکس ہے یہاں اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر رینڈنگ نہیں ہوگی اس کے اوپر رینڈنگ نہیں ہوگی اگر آپ کو جو رینڈنگ چاہیے وہ یہاں پر انکلوڈ کر دیں دیکھیں یہ انکلوڈ کا اوپشن ہم نے کلک کیا ہوا تو اب یہاں پر ہم جو جو اوپجیکس ڈال دیں گے اس ایریا اس کے اوپر تو اسی اوپجیکس کی وہ رینڈنگ کرے گا اور کسی اور کی نہیں کرے گا اچھا فر اگزمپل میں فر اگزمپل یہ اللہ لے لیتا ہوں یہ اللہ اب یہ اب یہ اوپجیک کا نام کیا ہے یہاں سے ہم پہلے آپجیک کا نام لے لیتا ہے جیسے گا جو بھی کر لیں گے ہم اس کو اور اس کے بعد ہم اس کو ڈالیں گے آئے انکلوڈ کے اوپر آئیں گے انکلوڈ کو اوپر آنے کے بعد ہم سرچ پر دالیں گے اور یہاں آگے یہاں پر اور اس کے بعد اس کو ہم آگے پر کے دیں گے انکلوڈ کے پانیل میں Jinجögے کر رینڈے کر دیں گے اب کیا ہوگا صرف یہ جو ریڈ ایریہ ہے ریڈ اینگل جو habجیک ہم نے سلیک کیا اسی کی رینڈنگ لے گا اور کسی کی نہیں لے گا ہم اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد رینڈنگ میں جائیں گے اور ہم لگا کے اس کو چھوٹا سا ایڈیا دے گئے اب سیب یہ آلہ ایڈیا لے گا اور اس چاہت میں اس کا پہلے مٹیری چین کر دوں کیونکہ پھر آپ کو کیسے پس لگے یہ رینڈنگ ہوئی کی نہیں ہوئی اس کی ہے جیسے گرین آ رہا ہے ہم یہ رکھیں گے اور اس کا ہم یہاں سے ڈسیبل کر دیں گے ڈیفیوز ڈسیبل کر دیں گے یہاں سے اس کا مٹیری ہم نے ڈیفیوز کر دی اب یہ کہیں گرین آ رہا ہے اب ہم اس کی رینڈنگ کریں گے صرف یہ ایڈیا گرین ہوگا باقی کوئی دوسرا ایڈیا گرین نہیں ہوگا رینڈنگ میں نہیں آئے گا اب یہ دیکھیں میں نے رینڈنگ سٹارٹ کر دی ہے جی اب آپ دیکھیں اس نے صرف گرین پٹی گرین اوپر والا ٹاپ والا ایڈیا کے اوپر ایڈنگ کی کیونکہ ہم نے وہ ایڈ کیا تھا انگلوڈ کیا تھا پینل کے اندر تو اسی طرح آپ فرض کر رہے ہیں میں اور بھی دو تین اور ڈال دیکھا آپ کو دیکھانے کے لیے اب جیسے کہ یہ آلا پینر ہے یہ ہے اس کا نام گروپ بان پوز رہی ہے اب ایکسپلوڈ پہ جائیں گے اور یہاں سرچ میں ڈالیں گے اور ٹھیک ہے یہ رہا یہ ہم اس پہ ڈالیں گے فارورڈ کریں گے آگے اور اوکے کریں اوکے کریں گے اور تیسرا والا بھی یہ بھی ڈال دیتے ہیں اس کا بھی ڈال دیتے ہیں ایک وان ٹو تھری ان تینوں کی رنڈنگ ہے اس کا مٹیریل ہم نے چھینڈ کیا ہوا ہے اب اس کے ہم رنڈنگ کریں گے تو یہ اپر بھی ایک گرین مٹیریل آجائے گا اب یعنی آپ دوسرے مٹیریل لگا کے بھی چیک کر سکتے ہیں وائیڈ مٹیریل لگانا چاہتے ہیں وائیڈ لگایا ہے ماروڈ دوسرا لگانا چاہتے ہیں کوئی سے بھی تیسرا دوسرا مٹیریل لگا کے آپ اس طرح آئی انکلوڈ کر کے ایکس لوڈ کر کے رنڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں اب تین آئٹم میں نے لیا ہے تا ہی اب یہ رنڈنگ ہوگی اس کی اچھا اسی میں آپ کا فرض کر رہا ہوں میں ایک اور چیز آپ کو دکھا ہوں انکلوڈ بائی ہے اب آپ یہ چاہتے ہیں جیسے کہ تین آئٹم ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایکسکلوڈ ہو جائے اس میں ڈائٹ کے یہ تین آئٹم کے علاوہ یہ سب رنڈنگ ہوگی یہ جتنے ہیں یہ سب اپجیک رنڈنگ ہوگی اس تین کے علاوہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو اوکے کریں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کا مٹیریل دوبارہ لیں گے بلیک لیں گے یہ بلیک آ گیا لیکن جب ہم اس کی رنڈنگ کریں گے تو وہ گرین مٹیریل ہی دے گا پرانا والا ہی دے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان تین آئٹم کے علاوہ ساب کے رنڈنگ لے گا اب دیکھیں میں نے یہ تین یہاں سے اپشن لیا اور سلاک کیا اب یہ تین اگر مٹیریل بلیک آ گیا تو اس کا مطلب یہ کیوں انکلوڈ میں نے انکلوڈ نہیں گیا اسکلوڈ کے تو یہ تینوں کو نہیں لینا چاہیے اس کے علاوہ وہ رنڈنگ پوری سب کی لے گا دیکھیں یہ گرین والا مٹیریل چینج ہوگا کیونکہ ہم نے یہ تین اوبجیکس دیئے تھے کہ اس کا ہم نے بولا تھا کہ بھائی یہ اس کی رنڈنگ بل لینا اس کی ان سب کی رنڈنگ لے گا تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی تین ہم نے ایکسکلوڈ بتال دیا تھا اس نے ایکسکلوڈ کر دیا اسے مٹیریل چینج مٹیریل چینج کر دیا تھا لیکن پھر بھی اس نے وہی پرانہ مٹیریل رکھا اور رنڈنگ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب فرس کر رہی ہے ہم آپ پر ایک فلور ہے اور میں اس فلور کی ایک لیئر بنا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو دکھانے کے لیے create floor ٹھیک ہے ایک لیئر بنا دی فلور کے نام سے اور اس کا مٹیریل بھی ہم چینج کر دیتے ہیں کیونکہ آپ آسان ہی ہوگی کہ ڈیفرینٹ کیا آئے گا اس کا ٹھیک ہے ہم یہ بلیک ٹائم کا گریل ڈائیو 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 کلر قسم کا ہم لے رہے ہیں مٹیریل اور اس کی پر ہم اس کی فلنڈنگ کریں گے ٹھیک ہے ہم نے لیا لیئرز اور لیئرز میں ہم نے فلور لیئرز لے رہے ہیں ہم یہاں سیلیک کریں گے کہ ہمیں کون سا لیئرز چاہیے آہ جیسے کہ میں نے فلور کا ایک نام دیا تھا یہاں فلور اب یہ کیا کرے گا پوری چیزیں چھوڑ کے جو فلور لیئرز کے اندر جو جو چیزیں ہوں گے صرف اسی اوبجیکٹ کو وہ رینڈنگ کرے گا اسی لیئرز کے اوپر رینڈنگ کرے گا تو ہم نے اس فلور کے لیئر کے اندر سے ایک اوبجیکٹ دالا ہے فلور کا ہی دالا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کی رینڈنگ کریں گے پوری کی پوری تو یہ کیا کرے گا یہ اٹھائے گا اپنا اسی فلور رینڈنگ اٹھائے گا جی یہ دیکھئے کہ اس نے فلور لے رینڈنگ دے رہا اور آپ کا ٹائم ہی بچ رہا ہے اور سپیٹ میں بھی کافی اچھی سپیٹ میں رینڈنگ ہو رہی ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو رینڈر مارکس ہوتا ہے نا تو اس سے آپ کا ٹائم بچتا اور آپ کو آسانی سے آہ جلدی پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ یہ میٹریر لگا کے آپ کے ایمیج میں کیا فرقا رہا ہے تو میرے ارخال سے یہ بہت بیسٹ سے ہے رینڈر مارکس جو آپ کے لیے آہ ٹائم بچائے گا اور آپ کو جلدی پتہ لگ جائے گے کہ آپ کے لیے کون سا میٹریجر آہ صحیح ہے آہ پروجیکٹ کے لیے تو وہ آپ کو انداز ہو جائے گا اب یہ کمپلیٹ ہوگے آپ نے دیکھا کہ ساری لیئرز میں میں نے اس لیئرز کے اوپر کام لیئرز کو دیا تھا اور اس نے اس لیئرز کی رینڈنگ کی آخری اوپجک ہے اوپجک آئی ڈی ایس یہ مجھے سب سے اچھا لگا اس کے ایک وجہ یہ کہ نہ آپ کو دوننے کی ضرورت ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت نہ سیلیکٹ کرنے کی ضرورت یہ بہت ہی اچھا مجھے لگا ہے اوپجک آئی ڈی جس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ اون جگہ زیادہ کام آئے جہاں آپ کی بہت باریکی چیزیں ہیں یا بہت ساری چیزیں ہیں تو وہاں پر آپ کو ملٹیپل میٹیٹرز شل ہوتے ہیں یا ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پر آپ کیسے تھوڑی پرابم ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایک ایک ایڈیا میں سکریبا میں کہتا ہوں کہ پچاس اوپجکٹس ہیں اب اس پچاس اوپجکٹس میں وہ سارے مکس ہیں کیا ہیں وہ معاملات ہوتا ہے تو آپ اس کو اوپجکٹس کریں تو یہ اوپجک آئی ڈی کے آپ اس کو ایک اوپجک آئی ڈی دینے کہ بھائی یہ جہاں اوپجک یہ آئی ڈی ہو اس کو اوپر رینڈنگ کر دیں اب میں ایک مثال کی طور پر یہاں ہی رینڈی یہاں اوپجکٹس دیتا ہوں یہاں ٹھیک ہے اگر ہم اس کی رائٹ کلک کروں تو یہاں آئے گا اوپجکٹ پروپٹی اوپجکٹ پروپٹی میں جیسے کلک کریں گے تو یہاں جی وفر کے نیچے ایک اوپجکٹس آئی ڈی لکھا ہوا اب ہم میں اس کو دیتا ہوں ون ٹھیک ہے اور اوکے کر دیتا ہوں اور میں اس کا میٹیرین بھی چین کر دیتا ہوں آپ کے سامنے جب میں رینڈنگ کروں گا تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے اچھا میں میں نے اس اس ہی اوپجکٹ کو آئے ون آئی ڈی دیا اور اس کو نہیں دی ٹھیک ہے نا اب آپ کو فرق دیکھانے کے لئے اب میں یہاں پہ دالوں گا ون ٹھیک ہے نا اب میں جیسی ون دالوں گا تو اب میں اس کی رینڈنگ کروں گا تو اب کیا کرے گا یہ اوپجکٹ آئی ڈی ون اس ایڈیا اس ہی اوپجکٹ کو لگا جس کو ہم نے دیا ہے ویلیو ون ٹھیک ہے نا آئی ڈی جیسے ون اوکے اب اس کی ہم رینڈنگ رکھا لیں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا اب میں صرف اس ایڈیا کو سلیک کروں گا اب اس پہ کیا آپ کا صرف یہ اگلا پوزشن کو رینڈنگ کرے گا یہ آدھا نہیں کرے گا علیکہ دونوں سیم مٹیریر ہے سب کو سیم ہے لیکن اوپجکٹ ڈیفرنٹ ہے اوپجکٹ آئی ڈی نہیں ہے اس کی اس کی اوپجکٹ آئی ڈی ہے جو ہم نے ڈیفائنڈ کی ہے رینڈنگ ماس کے اندر اوکے اب اس کے ہم رینڈنگ سارٹ کرتے ہیں جی اب یہ دیکھیں صرف اس نے اسی کی رینڈنگ لی اور اس کی نہیں لی تو یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے اور اوپجکٹ آئی ڈی کا فائدہ اور فرس اگر آپ چاہے تو اس کو چینج اس اس آئی ڈی کو بھی آپ دے سکتے ہیں آبجکٹ اب میں نے یہاں پر دیا آبجکٹ ہے ٹو ٹھیک ہے اور اوکے کر دیا یہ ون تھا یہ ٹو تھا اب میں یہاں پر کیا کروں گا کومہ دوں گا اور ٹو دے دوں گا اب کیا کرے گا یہ ون بھی لے گا اور ٹو بھی لے گا کہ وہاں کو ملٹیپر آبجکٹ آئی ڈیس ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ملٹیپر آئی ڈیس دوں تو آپ کومہ لگا دیں اور ٹو دے دیجئے اور اب اس کی رنڈنگ ہم دوبارہ کرتے ہیں جو اب آپ لے گا میں نے دوسرا آئی ڈی بھی دے دی تھی اب اس نے صرف دو آئی ڈی کو پر رنڈنگ کی ہے تو یہ ہے طریقہ کارڈ جو کہ آپ دے سکتے ہیں رنڈر ماسک اندر آبجکٹ آئی ڈی کے اندر یہ آبجکٹ مجھے سب سے اچھا لگا ہے کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیرک آئی ڈی آئی ڈی دو اور سکی رنڈنگ کر دو ٹھیک ہے یہ مجھے سب سے بیس اپشن لگا ہے رنڈر ماسک اندر جی اب آپ کو اس بات سمجھ آگے ہوگی کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اپنا رنڈر ماسک اور یہ پانچ سو اپشن آپ کو سمجھ آگے ہوگی آئی ہوپ بھائی جانے سے پہلے لائک ضرور کر دیا کریں یا شیئر ضرور کر دیا کریں لوگوں کو زیادہ زیادہ فاورٹ کیا کریں ان کا بھی بھلا ہو اور میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کے آ رہا ہوں جس میں صرف باتروم کی جتنے بھی ہم نے میں کہتے ہیں موید میٹیری کے ساتھ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے پاس وہ تقریبہ اچھے خاص ہے تقریبہ ٹھارٹی فورٹی اس میں واش رومز ہیں بنے بنائے میٹیریرز ہیں تو انشاءاللہ نیکس میں کسی ٹائم بھی آپ کو وہ دے دوں گا ٹھیک ہے اور لوگوں کو زیادہ فاورٹ کریں اور شیئر کریں اور سبکرائب کریں اور اپنا بہت خیار رکھیں دعا میں جا رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی